ہزارہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی بہت اس قسم کے اندھوناک واقعات ہو چکے ہیں سانیات ہو چکے ہیں اور ہمیں پتا تھا کہ کیونکہ یہ جو مچ علاقہ ہے یہ میرا حلکہ بھی ہے کانسٹیٹنسی ہے میرا ڈسٹرک ہے اور میرے ڈسٹرک سے بھی تعلق رکھتا ہے اور میرا آبائی حلکہ بھی ہے یہ اور یہی سے میں منتخب ہوا ہوں سر مسئلہ یہ تھا کہ صوبائی حکومت نے کو چاہیے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اور ہم یہ چیزیں سن رہے تھے کہ یہاں پہ دائش ایکٹیف ہو رہی ہے اور دوسری جو مسئلہ تنظیمیں ہیں وہ بھی یہاں ایکٹیف ہو رہی ہیں کیونکہ یہ وہ ایک سنسٹیو ایریا ہے کہ میرے خیال میں نائنٹی سیونٹی ٹو سے لے کے آج تک یہ ایریا ہمیشہ اس قسم کی سرگریبیوں کا جگہ رہی ہے اور سب سے بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو کوم پرست جماعتیں تو نہیں میں کہہ سکتا یہ جو الہدگی پسند جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ ان کا یہ گڑھ رہا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں بروقت انتظامات ایسے کرنے چاہیے تھے کہ یہ واقعہ نہ ہو مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں ایون امریکہ جب آوانستان میں تھی تو آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑی سٹرنگ کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ وہ جب اتری تھی تب بھی وہ ہم لوگوں کو روک نہیں سکتی تھی ہاں البتہ جو ہم کیونکہ ہم خود بھی ایک ٹرائبل این ایمی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دشمن کو حملے سے روک تو نہیں سکتے مگر دشمن کو حملے کے بعد ان کو زندہ یا ان کو مردہ آپ نے جانے نہیں دینا ہوتا ہے ان کو اتنا لاؤس دیں کہ وہ دوسری صفحہ جب آئیں آپ کی طرف تو بہت سوچ سمجھ کے آئیں تو میرے افسوس یہ ہے کہ دائش کے جو لوگ آئے یا جو اس میں واقعے میں ملوث تھے تو ان لوگوں کو اس طرح آسانی سے یہ واقعہ کر کے جانا نہیں چاہیے تھا جی آپ نے یہ فرمایا کہ صوبائی حکومت کو ایسا پتہ تھا کہ ایسا ہونے والایت یا خدشہ کے ایسا واقعہ ہوگا لیکن انہوں نے حفاظتی ادامات نہیں اٹھائے یا مدافعتی با کہہ دیں تو یہ کیا ادامات کر رہے چاہیے تھے صوبائی حکومت کو تاکہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہ سر دیکھیں کسی حد تک تو صوبائی حکومت نے وہاں ایف سی تائین کی ہوئی تھی لیویز تائین کی ہوئی تھی مگر یہ صرف چند فورسز کے بندوں کو تائین کر سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے آپ کو وہاں پہ فورسز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں آپ نے تائین کی ہے وہ صحیح مقام ہے اگر کل اس پہ آپ پہ حملہ ہوگا تو کہاں سے ہوگا اگر کل وہ حملہ کر کے کامیابی ہو جاتے تو وہ واپس کیسے ہوں گے کس طرح ان کو روکا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں وہاں کا منتخب نمائدہ ہوں وہاں کا میں ایم پی اے ہوں وہاں سے میں آج نہیں سات دفعہ وہاں سے الیکٹ ہو چکا ہوں اس کے باوجود ابھی تک مجھ سے کسی ایک بندے نے بھی رابطہ تک نہیں کیے میں خود گیا ہوں ان سے تازیت کیے اور سارا کچھ ہوا ہے مگر افسوس یہ ہے کہ وہاں سے کیا مراد سردار صاحب وہاں سے مراد صوبائی حکمت ہے وزرعالہ حاؤس ہے یا آپ ہزارہ برادری کی بات کریں یہ آپ صوبائی حکم میں پورے گورنمنٹ آف بلوستان کی بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہزارہ برادری نے کیا اور میں وہاں پہ گیا ہوں میں نے ان سے تازیت کی ہے میں ان کی مئیتوں پہ گیا ہوں اور مجھے بہت افسوس ہے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی جو پچھلے تیس پہنٹیس سال میری سیاسی زندگی ہے ان میں اس جماعت نے اس برادری نے بہت میری حمایت کی ہے میں ان کے اس غم میں اور اس افسوس میں مگر میں یہ صرف نہیں چاہتا کہ ہر واقعے کے بعد صرف ہم افسوس کریں اور مذہمتی بیان دے کہ ہم چپ کر کے گھروں میں بیٹھے نہیں ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے تھے ہمیں ایسی چیزیں کرنی چاہیے تھی کہ ایسے واقعات نہ ہوتے صرف یہ مچ میں نہیں پورے بلوستان میں کیونکہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ کسی ایک جماعت نے جو پورے ایک دنیا کے اندر اس میں ٹریزم کے اندر اس کا نام دائے اور وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے اور آلیڈی یہاں پہ پہلے سے انریسٹ ہے تو پھر ہم کیا کرتے رہے ہم کیوں ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے اگر وہ ہم روک دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ میں خود اس ماحول سے گزر چکا ہوں کئی مجھ پہ اٹیمٹ ہوئے ہیں میرے سنکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں میں ایک ٹرائبل اینمی سے گزر رہا ہوں ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ اگر ہم پہ حملہ ہو تو اس کے بعد حملہ آور ایسے بغیر نقصان اٹھائیں مت جائیں مگر آپ نے دیکھا کہ یہاں اس طرح کے کوئی چیز نہیں ہوئی اور سب سے بڑی بات کہ میں یہاں کا منتخب نمائندہ ہوں ابھی تک مجھ سے کسی حکوم تھی نمائندہ نے نہ رابطہ کیا اس سے متعلق کسی قسم کی بات نہیں ہوئی ہے حالانکہ آپ ان کے معاملے خصوصی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اور وزیراعظم کیوں نہیں جا رہے کیا عمر مانے ہیں میرے خیال میں وزیراعظم صاحب کو فوراں چلا جانا چاہیے تھا مگر ہمیں آج تک ہم سے رابطہ ہوا ہے نہ ہم سے صلاح ہوئی ہے نہ مشورہ ہوا ہے اور نہ ہماری اس وقت تک کوئی رابطہ ہے ان کے ساتھ اور جو لوگ آئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلوستان پورے پاکستان کی یہاں کے لوگوں کی نیچر یہاں کا ماحول یہاں کے ایک ٹرائبل سسٹم وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کے اوپر یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی پرائم نیسٹر اپنا ایک منسٹر بنا دیں یا کسی کوئی ایڈوائزر بنا دیں تو وہ بلوستان میں بہت زیادہ مطبر اور یا مطبر شخصیت بن جاتا ہے پرائم نیسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ ہم ان کی پارٹی میں تھے ہم ان کی جماعت میں تھے اور یہ میرا حلقہ اتخابتہ مجھ سے رابطہ کرتے مجھ سے بات کرتے مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ جتنے بھی جی سر جی جی آپ معاونے خصوصی ہیں آپ پرائم نیسٹر کی کابینہ کا حصہ ہیں آپ صوبائی وزیر ہیں آپ کا حلقہ ہے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وزیراعظم سے وزیراعظم کا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے اس کو کیا مس کمیونیکیشن کہیں یا پھر کچھ اور اس کو نام دیئے میں معذرہ چاہتا ہوں جو بھی میں نام کی بات نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو کیا نام دے میں کچھ نہیں کہوں گا مگر مجھے ضرور افسوس ہے کہ میرے حلقے کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا اور جو ان کے نمائندے وہاں سے آئے انہوں نے بھی زحمت یہاں نہیں کی میرے خیال میں پہلے تو ہمیں ضرور شکایت تھی کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں اہمیت نہیں ملتی ہم سے پوچھا نہیں جاتا بلوستان کے بارے میں ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی مگر افسوس تو ہمیں یہ ہے کہ اب اس واقعے پہ بھی جو وزیراعظم صاحب نے اپنے نمائندے بھیجے انہوں نے ہم سے ضامت کرنے کی یا رابطہ کرنے کی یا ان مسائل پہ بات کرنے کی ضامت گوارہ نہیں سردار صاحب یہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کی کونسٹوینسی بھی ہے ایک تو یہ ہے جو اصل میں یہ ہزارہ برادری سے کیا ہے جن اس کی وجہ سے ان کو تحت ایک کیا جاتا ہے دوسری یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا اتنا تجربہ ہے اور آپ کا ہلکہ بھی ہے کہ کیا کیا اقدامات حکومت کو یا ہمیں کرنے چاہیے جس سے وہاں پہ آمن ہو کیونکہ حالی آج چند مہینوں میں یا سال کہلیں وہاں بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں یہ ایک مسئلہ صرف میرے ہلکے کا نہیں ہے یا صرف ہزارہ برادری کا نہیں ہے پورے ملک کا مسئلہ ہے اور پورا ملک ہمیں کتنے دھیائیوں سے ہم جو ہے ایٹی ٹو کے بعد سے لے کے ابھی تک ہمارے لوگ ہمارے علاقے ہماری سرزمین ہماری دھرتی یہ پاکستان کا یہ حصہ ابھی تک سفر کر رہا ہے ہم نے اس افغانستان وار کی وجہ سے بہت سفر کیے ہم نے بہت نقصانات اٹھائے ہم نے مالی طور پہ ہم نے جانی طور پہ کیونکہ کلاشن کوف یہ ویپنز یہ چیزیں سب افغان وار کے بعد انٹریڈیوس ہوئیں اور جس کا ہمارے لوگوں کو ہمارے قبائلیوں کو ہماری اولادوں کو ہماری اولادیں انہی ویپنز کے نشانہ بنی اب بات یہ ہے کہ صرف اس میں ایک پاکستان یہ کچھی زلہ نہیں ہے اس ملک کے اندر سٹریٹیجی بنانی ہوگی کیونکہ اب یہ آپ دیکھ لیں یہ پہلا واقعہ اس ہمارے علاقے میں ہوا ہے جس کو دائش نے کلیم کیا it means کہ وہ یہاں پہ آ چکی ہے اس سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسرجنٹس ہیں وہ ہیں وہ قوتیں وہ طاقتیں جن کے پیچھے انڈیا ہے اور وہ قوتیں جو پاکستان کو نقصان دینا چاہتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ سرگرم میں حمل ہے ابھی ہرنائی والا جو واقعہ ہوئے وہ بھی یہاں سے کوئی بہت دور نہیں ہے اگر aerial distance دیکھا جائے تو سو ڈیٹھ سو دو سو کلومیٹر بھی بڑی مشکل سے ہوگا یہ دیکھیں اس area میں سارا کچھ یہ تو ہو رہا ہے مگر ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا ہمیں وہاں کے لوکل لوگوں کو اطماعات میں لیونا ہوگا